بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں سر کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کمر اکیڈمی سٹوڈنٹس آج ہمارا بیزنس سٹیٹسٹکس کے سیکنڈ چپٹر کا نئے لیکچر ہوگا لیکچر نئے سیمپل بار چارٹ ہوگا تو سٹوڈنٹس آج ہم سیمپل بار چارٹ کو بنانا سیکھیں گے یہ ایک ہے سب سے پہلے ہم پر ایڈو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سلوشن پریں گے سٹوڈنٹس ہمارے پاس پرسن نمبر 3.11 ہے تب فالویم ٹیبل شوز ڈیسیبیلٹی این سیمپل پاپولیشن ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل دیا ہوئے جو کہ ڈیسیبیلٹی مازوری کو شو کرتا ہے جس میں کہہ رہے ہیں ٹائپ آف ڈیسیبیلٹی بلائنڈ ڈیف ڈن ڈم کرپٹ اور ادھر ہینڈیکپ ٹیک ہے اور میکشہ لیکھاؤں ایک نمبر آف پرسن ٹیک ہے ترٹین، ٹووٹی سکس، ٹوٹی مان اور ترٹی تری اور پوچھ کہہ رہے ہیں سٹوڈنٹس ڈراہ سیمپل بار چارٹ ٹیک ہے سٹوڈنٹس ٹوڈنٹس ہم نے یہی ڈوٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو سال کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہم یہاں لکھ لیتے ہیں تو اسے نمبر 3.11 آپ کو سوڈٹس کیا کہہ رہیں draw simple bar chart چارٹ بنانا ہے ٹھیک ہے سوڈٹس تو ہم چارٹ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں سوڈٹس یاد رکھیں ہم گراف بنائیں گے اور یاد رکھیں سوڈٹس بچے مجھ سے پوچھ دیں کہ سارت ہم کیا پیپر میں جو گراف شیٹ ہوتی ہے وہ لے کے جائیں کہ نہیں آپ کے پاس جو انسر شیٹ ہوتی ہے اسے پہ آپ گراف بنائیں کونی فرقے سے نہیں پڑتا ہمیں گراف شیٹ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے سوڈٹس ہمیں گراف بنا رہی ہے یہاں ہم لے کے x اور یہاں لے کے لیے کے y اور یہ origin starting point 0 اب سوڈٹس ہمارے پاس آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پاس highest value کتنی ہیں اب دیکھیں 13, 26, 41, 33 سوڈٹس ہمارے پاس جو highest value ہے وہ ہے 41 تو سوڈٹس آپ نے y پہ جو گراف بنانے ہیں سوڈٹس یہ دیکھیں جو gap دے رہوں یاد رکھیں کہ سوڈٹس یہ کافی important ہوتے ہیں آپ نے سوڈٹس 0 سے جو یہ gap رکے ہیں وہ سب میں equal distance equal فاصلہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سوڈٹس تو دیکھیں میں تقریبن almost equal فاصلہ دے لیے آپ نے وہاں پہ بھی لازمی نہیں کہ scale use کریں اگر آپ ہاتھ سے اس طرح کچھ normal گراف بنا سکتے ہیں تو کوئی فارق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے سوڈٹس تو ہم نے دیکھیں پہلی بات فاصلہ equal بنا لیا دوسری بات سوڈٹس آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ highest value کتنی ہے اب وہاں مارے پاس ہے 41 total values ہے 4 ٹھیک ہے تو سوڈٹس آپ نے یہ جو گراف کی جو لائنیں لگانے ہیں کم از کم minimum 5 زیادہ زیادہ آٹھ ٹھیک ہے یعنی کہ 5 to 8 enough ہیں یہ جو گراف لائن ہیں ٹھیک ہے تاکہ گراف زیادہ بڑا بھی نہ ہو اور زیادہ چوٹا بھی نہ ہو ٹھیک ہے نا سوڈٹس تو میں ماشاءاللہ کالیج کے بچوں کے مختلف نمونے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کسی نے بہت بڑا گراف بنایا ہوتا اور کسی نے بلکل ہی نیکہ سب بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کم از کم جو فاصلے والے جو گراف بنانے ہیں وہ اتنے بنانے ہیں کہ values کو دیکھیں بس 5 سے 8 کے درمیان فاصلے ہوں ٹھیک ہے مطلب ہی جو گراف بنائے ہیں ٹھیک ہے سوڈٹس اب دیکھیں ہمارے پاس total 4 values ہیں اور highest کتنی بھی ہے 41 تو 0 سے ہم سٹارٹ کریں گے تو سوڈٹس گراف بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتنے گراف بنانے چاہیے آپ کو اب سوڈٹس یہاں دیکھیں 41 ہے highest تو یہاں ہم کتے gap رکھ لیں تاکہ highest value کیا ہو جائے کب بار ہو جائے ٹھیک ہے سوڈٹس تو ہم کیا رکھ لیتے ہیں 10 کا gap رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 0 سے 10 لوگا پھر کیا ہوگا 20 30 40 اور 50 41 تو وہ within 50 یعنی 50 کے اندر ہی cover ہو رہی ہے تو اگر آپ 60 دن پہ لینے سوڈٹس تو ایک فارق نہیں پڑھے گا ٹھیک ہے سوڈٹس ہم ہم دیکھیں اگر 5 کا کیا پڑھتے ہیں تو 5 10 15 20 پتہ نہیں 12 13 almost 10 12 گراف بنائیں گے تو پھر ہو زیادہ بڑا گراف ہو جائے گا ٹھیک ہے سوڈٹس تو ہم نے 10 کا کیا پڑھتے ہیں because ہم نے فاصلہ ایپل رکھا ہے اب سوڈٹس یہاں ہم نے لکھا number of persons ٹھیک ہے اس کو نام کیا دے دیا کہ number of persons جو وہ ادھر ہوں گے اور سوڈٹس یہاں ہم کیا لکھیں گے disability ٹھیک ہے جو معذور ہیں ٹھیک ہے سوڈٹس وہ جو بتا رہے ہیں type of disability اب سوڈٹس جو فاصلہ ہم نے یہاں رکھا ہوئے نا y پہ اتنا ہی فاصلہ آپ نے x کے لائن پہ بھی رکھنا ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ہم x x بولتے ہیں لیکن سوڈٹس یہاں ہم نے number of persons لکھے ہیں گراف ہم نے x پہ بنانا ہے تو اب سوڈٹس دیکھیں گا ہم گراف کی طرح بنائیں گے جو فرسٹ ویلو ہے وہ ہے blind blind کتنے ہے 13 تو سوڈٹس دیکھیں ہم نے یہاں گراف پہلے ہی بنا دی ہے لیکن x پہ پہلے ساری لائنیں نہیں لگانی گراف کی بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے سوڈٹس جو یہاں سے یہاں تک فاصلہ ہے نا اتنا ہی zero کا فاصلہ یہاں بھی ہونا چاہیے آل پوست ٹھیک ہے یعنی ادھر کی جو فاصلے اور ادھر کی فاصلے کیا ہو سیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے سٹوڈٹس اب دیکھیں ہم نے صاف گراف ابھی نہیں بنائے ٹھیک ہے نا سمپل بارشارٹ کیلئے آپ نے دیکھیں فرسٹ آئین لگائی گراف کے لئے آسے اب فرسٹ فائل سوڈٹس کتنے 13 آپ نے کرنا کیا ہے یہ فرسٹ آئین لگا لیا 13 آل مست یہ 10 ہے تو یہاں دیکھیں یہاں کوئی بیلی بن رہی ہو بھی ٹھیک ہے میں کہت تم یہاں تک سپورٹ بیٹاس 10 11 12 ٹھیک ہے نا تو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے ہم نے لائن سوڈٹس لگا لیا تو دیکھیں آپ نے اور رائیٹ سیٹ پہ جانے ٹھیک ہے نا اور سوڈٹس آپ نے جو گراف بنانے وہ آپ نے اتنا گراف بنانے جتنا کہ سب میں فاصلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سوڈٹس یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے یہ دیکھیں یہ فاصلہ ادھر بھی فاصلہ اور جو آپ گراف بنا رہے ہیں یعنی اس دبا بنا رہے ہیں اس کا فاصلہ بھی سب فاصلہ کے برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے سوڈٹس اس کیوپ پر ہم لکھ لیتے ہیں 13 اس کے اندر سوڈٹس ہم لکھ سکتے ہیں blind یا اس کے نیچھے بھی لکھ سکتے ہیں blind ٹھیک ہے سوڈٹس دیف ڈیف 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 ہم نے یہاں سے پہلا گراف پنایا پھر اس دب بنا لیا اب یہاں ساتھ بنا کتنا سوڈٹس 26 سوڈٹس کتنا بنے گا یہاں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا 20 کے آگے 30 ہم سکوز کر لیتے ہیں یہاں تک 26 ہے اور سوڈٹس یہ ڈیف بھی بھی ڈیف ہونے چاہیے اس کے اوپر سوڈٹس کیا لکھ ٹھیک سوڈٹس بورنگ ہے کہ مزے کیا اگر آپ اس کو سمجھ لیں اب دیکھیں سوڈٹس آلموس ڈبو کا جو گیپ ہے ان کی درمیان وہ بھی ان کی درمیان گیپ اور یہ جو گراف ہے گیپ آلموس سیم بھی لگ رہا ہے اب یہ نہ کہ سوڈٹس جی یہ جو بھر سوڈٹس پتلا ہے ٹھیک ہے اور یہ تو رائٹ شیئر ڈبو بنائیں اس طرح چلتے رہیں ٹھیک ہے یہ لگیں سوڈٹس 41 اور یہ کیا ہے کرپڑ تو ان کی درمیان بھی لے سکتے ہیں یہ بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے سوڈٹس اب دیکھیں سوڈٹس یہ جو سب کے درمیان فاصلہ الگ الگ ہیں اور و الگ بنا رہے ہیں یہ سمپل وار چارٹ ہوتی ہے اور ہمارے سوڈٹس ہے ادھر ہنڈی کے ہنڈی کے ٹھیک ہے 33 تو سوڈٹس یہاں سے پہلے گیپ یوں دے دیں کہ ٹھیک ہو گیا اور کتنے 33 ہیں تو یہاں سے سوڈٹس ہم آ جائیں کے آرموز 33 یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کا ہمیں سوڈٹس رہیں گے 33 لکھ لیں کے سوڈٹس اور یہاں کیا لکھ لیں گے ادھر ہنڈی کے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوڈٹس یہ ہمارا سمپل بار چارٹ یہاں تک بن دیں گے ٹھیک ہے سوڈٹس یہ آپ کے پاس دیکھیں ان کی گراف ان کے درمیان اور دبو کا جو آلماسٹ گئے برقل آلماسٹ سیم سیم ہی ہوتا ہے اور یہ سوڈٹس آپ کیلئے کہہ ہے یہ سمپل بار چارٹ ہوتی ہے آپ نے پسیل میں بھی آپ نے اس طرح حال دینا ہے کہ سمپل بار چارٹ ٹھیک ہے سوڈٹس اور یہاں دیکھ ہمارا ریچل بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے امید کرتو آپ سمپل بار چارٹ کی سمجھ آ چکے ہوگی